موسیقی نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کبا ورد في سورة الحجرات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بين يدي اللہ و رسوله واتقوا اللہ ان اللہ صبیع العليم وقال عز و جل کما ورد في سورة النساء ان اللہ یأمركم ان تعدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ فَحْكُمُوا بِالْعَدْ اِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَسِيرًا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واتیعوا الرسول وولی الامر منكم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اِن تُن تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَاحْسَلُ تَعْوِيلًا صدق اللہ العظیب وَعَنْ عَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَزِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَمْهِ مَسَلُ الْمُؤْمِنِ مَسَلُ الْإِيمَانِ كَمَسَلِ الْفَرَسِ فِي آخِيَّتِهِ يَجُولُ ثُمَّ يَرْجِعُ الٰى آخِيَّتِهِ نباہُ الْإمَام احمد وَقَالَ صَلَّمُ اَسْلُمُ اسْنَشَارُ مُهْتَبَنٌ اَوْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا سَنَّمُ رَبِّ شْرَحْ لِي سَدْلِي وَيَسْسِلْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْتَهُ قَوْلِي اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَاعِذْنَا مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا اللَّهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَا اتَّبَاعُهُ وَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا اشْتِنَابًا آمین یا رب العالمین مدشتہ جمعے میں آپ کو یاد ہوگا مالا کر ڈیویجن میں جو آرمی ان کا واقعاتی پر کیا تھا اور اس کے جو موجود ہو سکتے ہیں ان کا سکر کیا تھا صورتحال یہ ہے کہ وہ ایکشن جو ہے پوری شدت جاری ہے اگرچہ خبر کبھی کہ باتا ہے کہ باجور بارا جا چکا ہے کبھی بالو تا پھر باجور کے اندر کوئی کچھ لوگ ہیں پاکٹس ہیں جن پر ابھی پابلہ جاری ہے بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہو رہی ہیں فوجی ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں اور جسے کولیٹرل کہا جاتا ہے کہ جو عام شہری ہیں جو ہاں کے عام لوگ ہیں ان کے بھی ہلاکتیں بڑے پیمانے پر ہو رہی ہیں اور پھر جو ایکسوڈس ہوا ہے اب کہا جا رہا کہ بائیس لاکھ تک تعداد پہنچ چکی ہے ان لوگوں کی جو اپنے گھروں سے نکل کر آ گئے ہیں یا تو وہ اپنے دور دراز کے عیزہ اور اقربہ کے پاس جا کر ان کے مہمان بن گئے ہیں یا پھر وہ کیمپوں میں آئے ہیں اور کیمپوں میں آنے کے لیے دو دو دن پیدل چلنا پڑا ہے یہ معاملہ بھی رہا ہے اور اس میں مرد بھی تھے بچے بھی تھے عورتے بھی تھے یوں سمجھ یہ جیسے کہ کہا تھا میں نے بتایا تھا آپ کو بین الاقوامی ایجنسیاں کہہ رہی ہیں کہ یہ بہت بڑا انسانی علمیہ ہو سکتا human tragedy بہرہ یہ تو صورت کے حال ہے جس میں نہ میں کچھ کر سکتا ہوں نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں سوائے اللہ سے دعا کر دیں البتہ ممکنہ نتائم جو میں نے بتائے تھے ان میں سے جو بہترین نتیجہ نکل سکتا ہو جو ایک آلٹرنیٹیو اختیار کیا جاتا ہو اسے رد کر دیا گیا وہ کیا تھا کہ نظام عدل وہاں قائم کر دیا جاتا ان کا تو کوئی اور مطالبہ ہی نہیں وہ علیدہ ہونے چاہتے ہی نہیں وہ کہتے ہیں ہمارا شاہری نظام عدل ہمیں واپس دے دو بس ایک نکاتی مطالبہ اگر یہ ہو جاتا تو اسلامی شریعت کی برکات ظاہر ہو اور ہو سکتا ہے پھر اولاً صوبہ سرحد میں مطالبہ ہوتا ہے یہ تو بڑی بابرکت سے ہے ہمیں بھی دو پھر پورا پاکستان مطالبہ کرتا ہے جب خیر ہے بھلائی ہے بہتر نتائج ہے سپیڈی جسٹس مل رہا ہے اور یوں سمجھئے کہ بغیر خرچے کے تقریب میں مل رہا ہے تو ظاہر باتیں کون پسن نہیں کرے گا اور یہ اس طریقے سے پورے عالمی سطح پر اسلامی قوانین کے نفاظ کا جو ہے امکان خسر تاریخی اعتبار سے یاد دے لاتا ہوں کہ آج سے کم سے کم تیس پہتیس سال پہلے جسٹس کارڈیلیس نے یہ کہا تھا کہ مسلمان ملکوں میں اسلامی قانون نافذ ہونے چاہیے برطانیہ میں پرسنل لوگ میں مسلمانوں کو آزادی دے دی گئی ہے اپنے قوانین پرابط کریں اور لوگ کہتے ہیں کہ واقعی طرح یہ قوانین تو بہت اچھے ہیں بہرحال یہ امکان سر دست رد کر دیا گیا جبکہ یہ ایکشن جو ہے شروع کر دیا گیا اب اس کے تین امکانات ہیں اس ایکشن کے فوری طور پر کامیاب ہو جائے جو ٹھیک ہے اور مکمل کامیاب ہو جائے جس کے امکانات بہت کم ہیں اگر ہو بھی گیا تو اس کے معنی کیا ہوں گے کہ ہم نے اپنی جانے دے کر فوجی عوام کی جانے بھی اثر میں امریکہ کو محفوظ کیا امریکہ کہتا ہے ہمیں خطرہ ہے پاکستان کے قبائلی علاقے جو ہیں وہ اثر میں اب القائدہ کا مرکز بن چکے ہیں ہمیں خطرہ ہے تو ہم دورے بچا رہے ہیں جیسے پہلے افغانیوں نے جانے دے کر روس کا بیڑا غرف کرایا اور امریکہ کا دشمن جو تھا برابر کا مد مقابل وہ ختم ہو گیا جانے تو دیں افغانیوں نے اور مسلمان مجاہدین جو کہاں کہاں سے آ کر جمار گئے اسی طریقے سے اب یہ ہوگا اگر ہو گیا کامیاب لیکن یہ کامیاب اس معنی میں ہو نہیں سکتا ناممکنات میں سے کہ خاتمہ بلکل ہو جائے اور معاملہ ختم ہو جائے نہیں وہی ہوگا جو افغانستان میں ہوا کہ ایک وقت میں آ کر ٹھیک ہے آپ کا قبضہ ہو گیا امریکیوں نے پورا قبضہ کر ریا تھا لیکن پھر کیا ہوا پھر وہ جو گوریلا شروع ہوا ہے انسرجنسی طالبان کی افغانستان وہی یہاں ہو گیا کوئی فرق ہے نہیں یہ چھوٹا سا افغانستان ہے یہ افغانستان بہت بڑا ہے یہ چھوٹا سا یہ جو ٹرائنگل میں نے آپ کو بتائی تھی کہ کوہ ہمالیا اور کوہ ہندوکش کے درمیان یہ علاقہ جو ہے اس کا زیادہ علاقہ پاکستان میں تھوڑا سا علاقہ اس ٹرائنگل کا افغانستان میں ہے بہرحال یہاں پر گوریلا ایکٹیمیٹی جاری رہے گی ہمیں فوج رکھنی پڑے گی طویلہ سے تک اس کے جو اخراجات ہوں گے وہ ہمارے بس میں تو ہے نہیں امریکہ سے ہر وقت جو ہے ہمیں بھیک مانگنی پڑے گی اس کے نتیجے میں کیا ہے کہ امریکہ کی پالیسیز جو ہے ان کو قبول کرنا پڑے گا اور امریکہ کیا دباؤں کیا ہے بھارت کا وہ اس وقت اس نے کام چاہتا ہے اور ہمارے بارے میں چاہتا ہے بھارت کے تابع ہو کر ورنہ تمہارے اس سے بخرے توٹ دیا جائے گا کیونکہ چائنہ کو اب روکنے کے لیے کنٹین کرنے کے لیے اب ہاتھ مطبوت کرنے ہے بھارت کے اور راستے میں یہ پاکستان آ جاتا ہے افغانستان میں جو کا قبضہ ہے پاکستان کی ہے جو چائنہ کے لیے راستہ بنتا ہے بہرہ عرب تک جانے کے لیے اس کو یقین مسلود کرنا ہے چائنہ کو روکنا ہے بہرہ ایک شکل یہ ہے اس طریقے سے اور تیسری شکل یہ ہے کہ یہ ناکام ہو جائے ہمارا ملٹری ایکشن پھر تو گویا کہ یوں سمجھئے کہ بلی کے بھاگوں چھیکہ ٹوٹ گیا پھر امریکہ کے لیے خالص سیدھا منطقی لوجیکل یہ راستہ کھلا ہوگا پاکستان میں خود نہ کھلا تم نہیں کر سکے ہم کرتے ہیں بھئی کرنا تو ہے بار آر یہ ساری صورت کے حال جو ہے یوں سمجھئے کہ اس وقت ہم اسی پالیسی پر چل رہے ہیں ٹھیک جو نائن ایلیون کے بعد مشرف نے اختیار کی تھی میں نہیں وہی پالیسی وہی جو اس نے کہا تھا وہی چیلنج ہے امریکہ کی طرف سے ہمارے سامنے پہنچ گئے تھے بہرحال جیسے کہ میں نے ارس کیا تھا ہم دعا کر سکتے ہیں نمبر ایک اور نمبر دو اس دعا کی قبولیت کی شرط کہ ہم اپنی زندگی اس کام کے لیے وقف کریں ایک جماعتی زندگی میں آ کر جد و جہد کریں کہ یہاں پہ اسلام آئے اس کے سوا اور ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ اجتماعی توبہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت کو پکار لے اللہ کی رحمت کو توجہ ہو جائے یہ تو جو میں نے پچھلے جمعے میں مضمون لیا تھا اس کا تقویل ہے سمجھ لیجئے اب اس سے پچھلے جمعے میں میں بات کر رہا تھا کہ اسلامی ریاست یا نظام خلافت کہ کیا خد و خال ہیں خاص طور پر اس کا دستوری دھانچا چاہو گا دستوری خاکا چاہو گا اب میں اسی مضمون کی طرف آ رہا ہوں بعض باتیں واضح ہو گئیں تھی پہلی شئے کیا ہے حاکمیت اللہ کے عوام کی نہیں کسی خاص قوم کی نہیں کسی فرد کی کسی خاندان کی نہیں حاکمیت اللہ سروری زیبہ فقط اس ذاتِ بے حبتہ کو ہے حکمراہ ایک وہی باقی بطانِ آزری وہ بہت بڑا بطھو فرعون اور نمرود کی شکم میں یہ چھوٹے بطھو تمام انسان اپنی حاکمیت کے مدعی ہوگا ہے وہ کفر ہے اور شرک ہے اور خلافت کا پہلی حاکمیت اللہ کی اور نمبر دو اجتماعی خلافت مسلمان پہلے جب تک نبوت کا سزرہ جاری تھا تو نبی ہی خلیفہ ہوتے تھے ہارٹ لائن ان کی جو تھی اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہی آ رہی ہے وہی خلیفہ ہے منافس کر رہی ہے ختم نبوت کے بعد اب یہ اجتماعی خلافت ہے مسلمانوں کے خلافت المسلمین خلافت جیسے جمہوریت میں سب لوگ حاکم ہیں لیکن وہ کیا کرتے ہیں اب سب لوگ حاکم ہو کے کہاں بیٹھیں گے وائٹ آؤس میں سب چلے جائیں گے یہ تو ممکن نہیں ہے یہ تمام جو حاکم ہیں یہ ووٹ کے ذریعے سے اپنے نمائنے دے چنے دس لاکھ کا ایک نمائنزہ جو بھی ہو اب گویا کہ انہوں نے اپنی حاکمیت دیلیگیٹ کر دی ہے اپنے نمائنزے کو ووٹ لے کر اب یہ بیٹھ جائیں گے اسے پاربیمنٹ کہلیں اسے چاہے منجلی سے ملی کہلیں جو بھی چاہے کہلیں وہ بیٹھ کر قادم سازی کریں گے اور جو چاہیں گے کریں گے انہیں نہ پسکرات کے حکم کی پرواہ ہے نہ رسول کے فرمان کی پرواہ ہے وہ تو جو چاہیں گے قادم بنائیں گے چاہیں گے تو شراب کو حرام کر دیں گے جیسے امریکہ میں ہوا تھا سٹیٹسٹکس دیکھے گئے کہ شراب کے نشے میں کتنے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں کتنے اہم سرکاری راز نکل جاتے ہیں اب ایک پارٹی ہو رہی ہے سفیر بھی ہیں یہ بھی ہیں صدر بھی ہیں نشہ چڑھ گئے آئے تو آپ بڑھ بڑھا رہے ہیں اور بڑھ بڑھانے کے اندر جو حکومتی اور ریاستی راز ہیں وہ نکل رہے ہیں اسے کے نشے میں انہیں کیا پتا میں کیا بک رہا ہوں تو سٹیٹسٹکس پر وہاں سارا داروبہ دار ہوتا ہے لہذا پروہیبیشن ایک پاس کر دیا گیا شراب حرام شراب ممنوع ہے لیکن چھٹتی نہیں ہے موہ سے یہ کافر لگی ہوئی سڑھانا کوئی آسان تھا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر جو پبلک کا دماؤ تھا اس کے تحت شراب کو جائز کر رہا یہ تمہاراں گویا کہ انہیں اختیاریں جو چاہیں کریں وہ ہم جنس پرستی کو جائز قرار دے شادیہ کروا دیں سب اختیاریں گئے اسی طرح اب یہ سمجھئے اس کی اینالوجی اسی طرح گویا کہ اب نظام صلافت میں ہر مسلمان خلیفہ ہے اللہ ہر مسلمان خلیفہ ہے بلکہ میں آپ سے بتاتا ہوں ایک عجیب بات ہے جو کبھی شاید آپ کی توجہ نہ ہوئی ہو جب سفر پر روانہ ہوتا ہے مسلمان مسلون دعا کیا ہے اللہم انتر رفیق فی سفر وہ انتر خلیفتو فی المال والاہد اے اللہ میں تو جا رہا ہوں گربار چھوڑ کر سفر پر اب اس سفر میں تو میرا رفیق ہے اور جو اہل و ایال چھوڑ کر جا اس میں تو میرا خلیفہ ہے تو حفاظت کرے گا انت خلیفتنا فی ال اہل و المان یہ خلافت اس معنی میں سبجھئے کہ دو طرف عمل ہے ہر انسان اللہ کا خلیفہ اور کبھی اللہ بن جاتا ہے خلیفہ انسان اب وہی ہوگا یہاں بھی لوگوں کی رائے سے جب انتخاب ہوگا خلیفہ کا تو گویا کہ اپنی اپنی خلافت آپ نے اس کے حوالے کر دی وہ اب خلیفہ بن گیا شخصا دونوں کی اینالوجی ہے سمجھ لیے اس کو پہلے حاکمیت افراد کی اب حاکمیت عوام کی ہوگئی پہلے خلافت انفرامی تھی شخصی تھی اب وہ عوامی ہوگئی مسلمانوں کی تو یہ چند باتیں تو وہ ہیں کہ جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں آئی بند دھورایا ہے اب آگے چلیے مجھے ایک خط بھی اس دوران میں میں نے آپ کو بتایا تھا جو محصول ہوا ہے طویل اور ایک قابل احترام شخصی بڑے مخلص ہیں اور خلافت وہ کے خیال کو اور اس کے نظریات کو پھیلانے بہت عرصے سے بڑی حمد کر رہے ہیں لیکن یہ سانہ بھی نکال رہے ہیں انہوں نے کچھ اعتراضات کی یہ بلیات کیا تھی کہ آپ تین استلاحات کو کیوں جو اسلام کے اندر داخل کر رہے ہیں ان کی بات وزنی ہے اس کا سمجھ یہ کہ میرا موقع کیا ہے دیکھئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام ایک کامل نظام ہے اس کی اپنی استلاحات کسی دوسری آئیڈیالوجی یا کسی دوسرے نظام سے استلاحات مستعار لے کر اسلام میں آپ داخل کریں گے تو خطرہ ہے کہ ان استلاحات کا جو تصور ان کے اندر ہے وہ بھی اسلام میں گئی آ جائے گا ان استلاحات کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں وہ تصورات بھی آ جائے گا ایک طرف یہ حقیقت ہے ہمیں کوئی دوسری استلاحات استعمال نہیں کرنی جائے استلاحات پران حسولت کے لیکن دوسری طرف ایک اتنی ہی بڑی حقیقت یہ ہے دور میں جو استلاحات عام ہو جاتی ہیں لوگوں کے ذہنوں تک ابلاغ اس کے بغیر ممکن نہیں ہوتا آپ کو جو رائے جل وقت ہوں ان کے حوالے سے بتانا پڑتا بھئی یہ یوں یوں ہے یہ نہیں ہے یہ ہے جب ان کی یہ ہے جو کفر ہے ہماری یہ ہے جو کفر نہیں ہے یہ بات جو ہے ان استلاحات کا استعمال ابلاغ ہے لوگوں کو سمجھانے کے لئے بتانے کے لئے یہ جو آج کہا جاتا ہے کہ علماء کی بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی نہیں آتی وہ قدیم استلاحات میں بات کرتے اور لوگ جو ہیں عام پڑھا لکھا آدمی ان استلاحات سے واقع علماء تو اپنے دربیان کمیونیوکیٹ کر لیں گے ان استلاحات میں بات کریں گے اور سمجھے گے اب آپ نہیں سمجھ سکتے اس اعتبار سے دعوت کے کام کے لئے ابلاغ عامہ کے لئے ہمیں استعمال کرنی پڑھتی مثال کے طور پر ایک زمانہ تھا ہمارے ہاں جب جمہوریت اسلام اور سوشلزم کی جنگ جاری تھی موٹو کا دمانہ یاد کیجئے اس سے پہلے کی تحریکیں جو چڑھ رہی تھی تو اس میں یہ ہے کہ علماء اسلامی جمہوریت کی استلاحات استعمال کرتے تھے اسلامی سوشلزم کو کہتے تھے کفر ہے میں نے اس سے بھی کہا کہ یا تو آپ اسلامی جمہوریت بھی نہ کہیں اور یا اگر اسلامی جمہوریت کی استلاحات استعمال کرتے تھے تو اسلامی سوشلزم بیس رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے دیکھئے جمہوریت اس پر سب سے پہلی کتاب جو لکھی گئی ہے وہ حضور سے ایک ہزار سال پر لکھی گئی پلیٹو کی افلاتون کی کتاب اور کتاب اتنی وزنی ہے کہ آئے کریں زندہ ہے عام کی دنیا میں اس کا وجود دے رہتا لیکن افلاتون نفسی افلاتون جو ہے بڑا افلاتون تو افلاتون تو ہمارے ہم آورہ ہیں بہت بڑے عاقل اور بڑے خلصفے کے لیے اس کی کتاب ریپبلک لیکن سب سے پہلی ریپبلک محمد نے قائم کی سلطل اللہ علیہ وسلم کیا مطلب خلافت میں کسی خاندان کی رکبت نہیں ہے کوئی عامریت کوئی خود جو ہے طاقت سے آکر خلافت میں تو ظاہر بات ہے لوگوں کے مشورے سے خلافت قائم ہوگی یہی تو ریپبلک اور کسے کہتے ہیں پبلک کے حوالے سے خلافت کا قائم ہونا ہے یہ خلافت ہے اس اعتبار سے وہ جو لیکن کتاب اگرچہ اس کا نزاد کچھ اور تھا جو اس نے دیا ہے لیکن یہ کی جمہوریت تو تھی اس سے تو وہ جو ہے اصل میں اصل میں فرسٹ ریپبلک گورنمنٹ جیسے سوشلزم شروع میں تو لفظ کمیونیزم بہت چلا تھا پھر اس کے بعد تھوڑا سا ہٹا معاملہ تو سوشلزم برا جائے سوشلزم جن مقاسد کو پورا کرنا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے خلافت نے پورے کیا سب سے پہلے دنیا میں اسلامیک سوشل اسٹیٹ قائم ہوئی ہے خلافت راشتہ میں سوشلزم کہتے کسے ملکی وسط دولت پر کسی خاص طبطے کی جارہ داری نہ ہو بلکہ عوام کے تک جو ہے تقسیم دولت کا نظام منصفانہ ہو یہ نہیں ہے کہ ایک طبطے کے پاس دولت جب ہی ہوتی جا رہی ہے اور ایک طبقہ جو ہے مفلوک ہوتا جا سوشل عوامی سب تک جو بھی اللہ نے دیا ہے اس ملک کے اندر جو بھی وسائل ہیں جو بھی خیرات ہیں اللہ کی طرح سے بشا جو بھی اس کے ہاں پر مرکتیں رچھی گئی ہیں ان میں حصے دار ہونا چاہیے پوری قوم کو تھوڑا بہت فرق کوشت زیادہ محنت کر رہا ہے وہ اس نے زیادہ کمالیاں جو کم کر رہا تھا وہ تو ہو وہ بلکل برابر وہ تو خود دنیا میں کبھی ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ دولت کا ارتکاز ہو جائے خاص حق میں کہ لا یکون دون تب بین لغمی آئے یہ اصول دیا تھا قرآن نے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دولت تمہارے دولت مندوں ہی کے اندر رہے اسے پھیلنا چاہیے اور نمبر دو یہ ہے اصل سوشلزم ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت کی زمانت ریاست کو دے گی حد ہے یہ کہ حضرت تیمبر فرماتے ہیں کہ اگر دجلہ و فراد کے کنارے کوئی کتہ بھی بھوکا بر گیا تو میں ذمہ دار ہوں کے آمد پر دے گا کہ جاتے ہیں انسان آج یہی تو ہے سوشلزم نے کیا کیا ہے کوئی شخص جو ہے بنیادی ضروریات سے محروم نہیں رہے گا یہ اب کیپکنڈیزم کے ساتھ جڑ کر جو آج کا سوشل ڈیموکرسی جسے کہا جا رہا ہے سوشلزم سکینڈینیوین کنٹریز وہاں کا ویلفیر نظام دیکھئے وہاں لوگوں کی مسابات دیکھئے جہاں ملکہ کا بیٹا پڑھے گا وہیں جو ویلفیر پر پڑھ رہا ہے بھکاری ہے اس کا بیٹا بھی وہیں پڑھے گا کوئی دو نظام نہیں ہے کوئی الیٹ کے لیے نہدہ اور کوئی دعام آدمی جو کہ آپ بچوں کے لیے وہاں پر وہ دریئے بھی موجود نہ ہو اور وہاں وہ پڑھ رہے ہیں امریکہ کے اندر یہ چاہے ہیں اور جہاں ملکہ کا علاج ہوگا یہ میں ڈنمار کے باقے کر رہا ہوں میں چونکہ وہاں ہو کے آیا ہوں دیکھا سارا معاملہ وہی پر ایک آم آدمی کا علاج جی ہوگا بلکل برابر بلکل برابر ہاں صرف اتنا کیا تھا انہوں نے کہ ملکہ صحابہ کے لیے ایک کمرہ ہاسپیٹل میں مخصوص کر دیا تھا ہو سکتا ہے کوئی مرجنسی ہو جائے ملکہ کو اور اس وقت ہاسپیٹل میں جگہ نہ ہو بس ایک کمرہ مخصوص رہے گا خانی رہے گا اس کے لیے بس باقی علاج وہی ہوگا جو آم آدمی کا ہو رہا تھا تو آخری سوشنیزم وغیرہ دنیا میں آیا ہے لیکن سب سے پہلے تو اس کی ریاست قائم کی ہے محمد رسول آرہ اصل تو یہی وہ بات ہے کہ جو شیر تو ہم پڑھتے ہیں لیکن جرائی میں نہیں جاتے ہر کجا بینی جہانِ رگ و بو تم جہاں کہیں بھی دنیا میں خیر دیکھو گے بھلائی دیکھو گے اچھا رنگ ہو تو آج جو کہاں اچھا لگتا ہے اچھی خوشبو ہو تو اچھا لگتا ہے ہر کجا بینی جہانِ رگ و بو آنکِ از خاکش بروید آرزو وہ خوبیاں کے جس کی خاک سے آرزو پروان چڑھتی ہے انسانوں کے امنگ یا وہ نوعِ مصطفیٰ اورا بہاست یا تو یہ ساری روشنی مصطفیٰ کی عطا کردہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ریپبلک نظام کس نے دیا ہے محمد نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم ہاں تم نے اس کے ساتھ کفر جوڑ دیا یہ بات تم نے کی ہے تم نے اس حاکمیت کو اب ہاں بھی برنا دیا یہ کفر کر دیا جو نظام دیا تھا محمد نے تو جمہوریت کا نظام تھا ریپبلک تھا یہی علامہ اقبال نے اپنے لیکچرز میں کہا ہے کہ ریپبلک سسٹم آف گورنمنٹ is very close to اسلام اور صحیح کہا ہے میں مانتا ہوں تو اس اعتبار سے ہر کجا بینی جہانِ رنگ و بو یہ نوع انسانی کی ترقی ہے نا اب آپ دیکھیں امریکہ کے اندر ایک الیکشن ہوا الیکشن کے بعد ایک صدر نکل گیا دوسرا صدر داخل ہو گیا کوئی جھگڑا کوئی لڑائی کوئی اس پہ انگاہ کو فساد حکومت چھوڑ کے جانا کوئی آسان تھا آٹھ برس تک جس نے حکومت کی تھی بس وہ فیصلی کے بارے تم باہر آ گیا تو یہ چیزیں ہیں نا یہ ان کی اچیومنٹس ہیں لیکن یہ سب کیا ہے یہ سب محمد کی دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہر کو جا بینی جہانِ رنگ و بو آن کے از خاکش بروید آرزو یازِ نورِ مصطفیٰ اورہ بہاست یا تو نورِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستعار ہے یہ روشنی یہ نور یا حمود اندر تلاشِ مصطفیٰ یا ابھی نو انسانی ابھی تلاشِ مصطفیٰ میں آگے بڑھ رہی ہے بہت سے پہلو ابھی ایسے ہیں کہ جو مصطفیٰ نے دیئے ہے صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک نو انسانی وہاں نہیں پہنچے دو ہی راستے ہیں یا تو جو کچھ ہے وہ مصطفیٰ کی آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یا یہ کہ ابھی جو کمی ہے وہ اس لیے ہے کہ ابھی جورِ مصطفیٰ کے اس حصے سے انسان نے استفادہ نہیں کیا ہے پارکہ یہ ہے اسم میں میرا موقف میں نے اس وقت بھی کہا تھا یہ تو بات میں کر رہا ہوں نا اٹھ سٹھ انہتر ستر اکتر یہ جب بہت رائٹ اور لیفٹ نائیں اور مائیں رائٹس لیفٹس یہ اور سوشلزم کا نعرہ اور پھر وہ اسلام کے لیے وہ بڑے بڑے جلوس نکلے تھے شوقت اسلام کا یہ سارے کچھ یاد ہے کہ نہیں کیسے اس وقت جاتا ہے یہ تھا کہ جمہوریت تو اسلامی ہو سکتی یہ سوشلزم یہ غلط بات ہے اسی اقمال نے جس نے کہا ہے کہ ریپبلک فارم گورنمنٹ is very close to اسلام وہی کہتا ہے مارکسزم پلس گورن is equal to اسلام مارکسزم کا جو نظام اس نے دیا تھا انہوں نے خدا کو شامل کر دو اگر تو یہی اسلام بن جائے جب وہاں سے خدا کو نکال دیا وہ کفر مشرق ہے تو یہ چیزیں در حقیقت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اصولاً ہاں یہ کرنا چاہیے کہ دوسروں تک عوام تک بات پہنچانے کے لیے تو جدید استلاحات استعمال ہوں لیکن کوئی اگر تنظیم ہے اسلامی وہ ریورٹ کرے اصل استلاحات کی طرف اور وہ استلاحات اصل جو ہوگی وہ قرآن و سنت کی ہوگی کیونکہ دوسری استلاحات کے حوالے سے خوابخہ غلط تصور بھی اس کے ساتھ بھی شامل کر دیا گیا ہے جمہوریت کا جو تصور آج دے دیا گیا ہے وہ آجاتا ہے ذہن کے اندر لہذا ضرورت ایک ہے املاق کی لیکن پھر احتیاط کی بھی ضرورت ہے تو یہ چند باتیں تو میں نے اس بارے میں کہی ہے اب آپ میں ذرا اس خلافت کے نقشے کے بارے میں کچھ مزید لانا چاہتا ہوا آپ کے سامنے دیکھئے ایک آیت میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے چورہ خجرات کی پہلی آیت یا ایوہ لذین آمنو لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولہ واتقو اللہ ان اللہ سمیع العلیم اب اس کا مطلب کیا ہے اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول سے آگے بھد بڑھو قرلا سے نرتے رو اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے اس آیت میں سمجھئے کہ اسلامی ریاست کے اندر لیجسلیشن کا جو دائرہ ہے جو تصور ہے وہ جنیہ گیا سورہ خجرات جو حضرات بھی میرا منتخب نصاب انہوں نے پڑھا ہے سنا ہے یہ اسلامی ریاست کے ہی خد و خال پر مشتمل ہے لیجسلیٹیم آتھارٹی کیا ہوگی اسلامی ریاست پر خلافت میں within the limits of کتاب ان سنلا اس کو کروس نہیں کر سکتے اب اس کی وضعات کے لیے بہترین ایک میں نے حدیث دنیا میں پیش کی ہمیشہ ابھی آپ کو سنائی حضرت ابو سعید بالقضری رضی اللہ تعالیٰ مصدد احمد میں دو روایتیں موجود ہیں اس کی تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ مومن کی مثال اس گھوڑے کسی ہے جو ایک خونٹے سے بزا ہوا ہے چلتا ہے پھرتا ہے ایجا جاتا ہے پھر کھوٹے کتنے میں جاتا ہے کیا مطلب ہے اس کا دیکھئے ایک گھوڑا ہے جو بزا ہوا نہیں ہے جنہیں چاہے گا جائے گا جنہیں دور چاہے گا نگل جائے گا بھاگ جائے گا ایک گھوڑے کو آپ نے مانا ہوا ہے وہ پابند ہو گیا بندہ مومن پابند ہے آزاد نہیں ہے اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کے حکام کے پابند رسول کو مانتے ہو تو رسول کے فرمودات کے پابند قرآن کو مانتے ہو تو قرآن کے پابند پابندی ہے نا یہ بندے ہوئے بھوڑے کی مثال ہے کھلے کی نہیں البتہ آپ اسی مثال کو ذرا میں ایکسٹینڈ کرتا ہوں تو سمجھ یہ کھلا میدان ہے آپ چاہتے ہیں گھوڑا بھاگے دوڑے بھی ورنہ کھڑا کھڑا تو ہو سلتا ہے اس کے آزاد ہیلے ہی پڑ جائیں آپ اسے ایک دو سو گز لمبی نسی سے بانگ دے کھوٹے سے کیا نتیجہ نکلے گا کہ دو سو گز کے نصف قطر ریڈیس ریڈیس اف ٹو ہنٹری آرڈز تاکھ دائرہ وجود میں آ جائے گا وہ گھوڑا شمال میں بھی جا سکتا ہے لیکن دو سو گز دو سو ایک مگز نہیں آئے گا جنوب میں بھی جا سکتا ہے لیکن دو سو گز دو سو ایک مگز نہیں آئے گا مشرق میں بھی جا سکتا مغربی بھی جا سکتا آزادی بھی ہے اور پابندی بھی ہے اس دائرے کے اندر وہ آزاد ہے مشرق میں جائے مغرب میں جائے شمال میں جائے جنوب میں جائے پچاس گز پہ بیٹھ جائے سو تک چلا جائے دو سو تک چلا جائے آگے نہیں کھوٹے سے ملہ کھڑا رہا ہے ٹھیک ہے اس کی جا اس کی مرسی ہے یہ ہے بس جبہوریت کتاب و سنت کے احکام پر دائرہ ہے لا تقدمو بینا یدی اللہ و رسول کو میں نے ایک دفعہ اس صورت کو میں درست دے رہا تھا اسلام آباد میں کومنٹی سینٹر میں پہلی سے پہ بیٹھے ہوئے تھے جسٹس محمد افضل چیمہ شاید بہت سے رہو میں نام سنا ہو کافی مشہور رہے ہیں اپنے زمانے میں کیف جسٹس بھی رہے ہیں اس کے بعد رابط ہے عالم اسلامی کے یہاں پر اس علاقے کے وہ محتمیم رہے ہیں تو وہ میری پہلی سب میں بیٹھے ہوئے دستور رہے ہیں میں نے جب اس آیت کا یہ مفہوم بیان کیا بعد میں ایک ملاقع بلکہ میں حیران ہو گیا ہوں کہ اس آیت کو ہزاروں مرتبہ میں نے پڑھا لے گی یہ تصور جو آپ نے دیا کمال کر دیا آپ نے دستور کا خاکہ میں نے تو کبھی دستور ہی نہیں تھا نہ میں نے سوچا تھا میں یہ بھی کہتا رہا ہوں کہ ہمارے دستور میں جو ہے یہ اسی آیت کا ترجمہ ہے جس نے بھی کیا ہے بہت قابل تعریف آخر کچھ لوگوں نہیں وہ ورڈنگز بنائی ہے یہ ورڈنگز جو ہیں جنہوں میں دستور کا وہ خاکہ بنایا ہے تو اس سے بہترین جو ہے اس کی ترجمانی نہیں ہو سکتی کہ قرآن اور سنت کے منافی کوئی قانون یہاں نہیں بن سکتا بس سکتا ہاں جو چیز قرآن اور سنت کے منافی نہیں ہے اس میں آپ قانون سازی جو جائیں کر لیں تو انہوں نے کہا کہ یہ بات تو پہلی مرتبہ کھلی کہ اسلامی دستور کا اصل جو دستور کی بنیاد ہے وہ تو یہاں بیان کی لئے اسی طرح اسلامی ریاست کا شہری کون ہوتا ہے اس پر بحثیں اس صورت کے آخر میں اسلامی ریاست کی شہریت مسلمان کے لئے ہے اس میں ایمان کی شرط نہیں ہے ایمان تو انہیں جانے نہیں سکتے کسی کے اندر ہے کہ نہیں ہے یہ بحث سرہ حجرات میں آئی ہے اسلام اور ایمان کو انگاہ کر کے کہ ایمان کے بنیاد پر نہیں ہے معاشرہ مجھے کیا پتا میں نکاح خواہ ہوں کسی کا نکاح پڑھا رہا ہوں مجھے کیا پتا اس میں ایمان ہے کے نہیں ہے میں اسی بنیاد پر پڑھا رہا ہوں مسلمان ہے تو ساری دنیا کے اندر سارا معاملہ اسلام پر ہے ایمان پر نہیں ہے آخرت میں سارا معاملہ ایمان پر ہے اسلام پر نہیں ہے تو مسلمانوں کے قائد آدم بھی اگر ہو لیکن ایمان دل میں نہیں ہے تو وہاں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے ایمان دل والا نہیں ہے تو یہ اصل میں اب یوں سمجھئے کہ یہ دائرہ تو ہے قرآن اور سنت کا اس کے اندر جو کچھیں مباہ ہے گھڑا آزاد ہے جتنا چاہے جائے جتنا چاہے جائے دوزو دستہ اس کو کہیں گے یہ مباہت مباہات کا دائرہ ہے اس مباہات کے دائرے میں آپ جو بھی چاہیں بہتر سے بہتر مشاورت کا اندام بنا لیں اس کو میں کہتا ہوں کہ اب اس میں جو انسٹیوشنلائزیشن ہوئی ہے اس حقیقت کو مان لیجئے کہ وہ وشت نے کی ہے ہم نے نہیں کی ہے انسٹیوشنز بنانا ادارے بنانا یہ کہ لیجسلیٹر علیدہ ہے جیوڈیشنی علیدہ ہے ایگزیکٹیو علیدہ ہے یہ ہم نے نہیں بنایا اصول مل جائیں گے آپ کو خلافت راشتہ میں قرآن اور حدیث میں ادارے تو نہیں ملتے تھے اب اس ادارے اس دائرے کے اندر اندر جمہوریت کے وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو آج جنیا مانتی ہے نمبر ایک فریڈم آف ایکسپریشن ہر شخص کو اپنی رائے کے اظہار کا موقع ہے وہ جلسہ کرے اور اپنی رائے بتائیں اسے حق ہے ہاں کتاب و سنت کے خلاف کو بات نہیں اور یہ حق غیر مسلموں کو نہیں لیا جائے گا کہ وہ چاہے تو اسلام کے خلاف تبلید کریں اسلام کے خلاف بولیں خلافت مسلمین کی ہے عوام کی نہیں ہے اس نہ پاپولر خلافہ اس خلافہ آف دی مسلمین آف دی مسلم لیکن مسلموں کو سارے اختیارات حاصل ہیں آپ بات کریں آپ حکومت پر تنقید کریں آپ حکومت کی پالیسیوں سے اختلاف کریں آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن اور کلیٹسیزم فریڈم آف ایسسوسییشن جماعت بنانے کیا آپ کو حق ہے آپ جماعت بنائیں البتہ آپ کا منیفیسٹو جو ہے وہ سپرنائچ کیا جائے گا کہ اس میں کوئی خلاف اسلام شاید نہیں بس مباہات کے نائرے میں ٹیکسیشن پالیسی کا معاملہ ہے آپ کو پارلیمانی نظام بنانا ہے یا مرکزی نظام بنانا ہے یا یہ کہ وہ صدارتی نظام یہ مباہات ہیں قرآن نے نہ اس کو لازم کیا نہ اس کو حرام کیا مباہات اچھا اگر آپ صوبائی نظام بناتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے یونٹری گورنمنٹوں کوئی صوبے نہیں نہیں ایران میں کوئی صوبے نہیں ہے بنگلہ دیش میں کوئی صوبے نہیں ہے ایک ہی مرکزی حکومت ایک ہی اسمبلی ہے یہ ہمارے ہاں جو چار چار اسمبلیاں صوباؤں کے اندر بنی ہوئی ہیں وہ توہاں نہیں ہے حالانکہ ان کی تعداد ہم سے زیادہ ہے آبادی تو یہ یونٹری نظام ہے ایک ہے جس کے اندر کہ آپ ایک نظام بناتے ہیں پارلیمانی ایک صدر ایک وزیر آدم ایک نظام وہ ہے صدارتی صدر یہ سب کچھ یہ مباہات ہے بھئی جو چاہو جو تمہارے لیے زیادہ سوٹیبل ہوں کرو اسی طریقے سے اب جو لیجسلیشن ہے وہ سب لوگوں کی رائے سے بنے گی لیکن صرف مباہات کے دائرے میں اور اس میں بھی اگر کسی کو اختلاف ہے تو اس کو حق ہوگا کہ وہ کوٹ میں جائے اس عمر میں میں دو آیتیں آپ کو سنانکاتا ہوں سورہ نسا کی یہ اٹھاون اور انسر دو آیات بڑی اہم پہلی آیت میں دو انسٹیوشن کا ذکر ہے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت امانت کے حقداروں کے حوالے کرو یہ ہے اصل میں نظام آپ کو اگر ووٹ تاخلیا گیا ہے تو یہ ایک بہت بڑی امانت ہے یہ اس کے اہل کو دو دیکھو کون متقی ہے کون صاحب علم ہے کون صاحب فکر ہے جس کے اندر یہ صلاحیتیں ہوں اس کو دو حدیث نبی میں نے سنائی آکو المستشار موتمنن جس سے مشورہ کیا جائے اسے گویا کہ امین بنا دیا جاتا ہے میں نے آپ سے کوئی بات پوچھی ہے تو اب آپ جو ہیں امین ہیں ایک تو یہ کہ میں نے جس بات میں آپ سے مشورہ مانگا ہے اسے آمنہ کر دیں ڈھڑوڑا رہ پیٹتے ہیں اس وہ میرا اور آپ کا راس ہے نمبر دو یہ کہ آپ پابند ہیں کہ جو بہترین رائے آپ کے نزدیک کو وہ مجھے دیں یہ نہیں کہ کوئی اور بات کھوکے چھلو اس کو الٹی پٹی پڑھاؤ پرانا کوئی اپنا جو ہے بدلہ اس سے لے لو نہیں المستشار موتمنن تو ہر ووٹ جو ہے ایک امانت ہے اللہ کی طرح سے وہ دو اس کے اہل لوگوں کو یہ نا دیکھو یہ میری برادری کا ہے یا میرا یہ کام کر سکتا ہے یہ پولیس پرچے کے اندر میری مدد کر سکتا ہے یا پیسہ دیکھر آپ ووٹ لے رہے ہیں نا آہو گرا تو یہ ادارہ گویا کہ دوسرا ادارہ اسی آیت کے اندر آتا ہے جب فیصلہ کرنے میٹھے لوگوں کے درمیان تو عادل کے ساتھ فیصلہ کرنے یہ عدلیہ ہو گئی یہی گوئی سمجھئے کہ جیسے عام کے گھٹری میں پورا عام کا درخت ہے ان آیتوں میں ان الفاظ میں یہ پورا سسٹم موجود ہے ایک جو ہے ایگزیکٹیو ہے ایک جنشری ہے ایگزیکٹیو کے لیے کونسی آیت ہے یا ایو لذی نامنو اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے میں سے جو والی امر ہیں ولی الامر ہیں جو اختیار اور اختیار والے ہیں حکمران ہیں ان کی اطاعت کرو لیکن فرق کیا رکھا دیکھئے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تو دہرا کر اطیع اللہ و اطیع الرسول یہ اطاعت مستقل ہیں یہ عارضی نہیں ہیں و اولی الامر اپنے میں سے اولی الامر یہ غیر مسلمان آ جائیں وہ آپ پر حاکم ہو جائیں آپ ان کی اطاعت کے پابل نہیں ہیں ہاں تم میں سے جو لوگ فالی امر بنا دیئے گئے وہ انتخاب کے ذریعے سے ہوگا جو پہلی آیت میں آ چکا انتو ادل امانات الہ اہلیہ اہل لوگوں کو منتخب کرکی پھر ان کے حوالے وہ اولی الامر ہو گئے اب ان کی اطاعت کرو لیکن فرض کیجئے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اولی الامر کا جو فلا فیصلہ ہے وہ شریعت کی خلاف ہے تو اب کیا کرو فانت نازعتم اگر تمہارے معامل اصراف ہو جائے دھگڑا ہو جائے فردوہ اللہ ورسول تو لوٹا دو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف مستقل جو اطاعتیں ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہیں اس سے آگے کی اطاعت جو ہے مشروط ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کی اندر اندر اطاعت ہوگی چاہے وہ ابو مکر ہو اور چاہے عمر ہو رضی اللہ تعالیٰ حضور کی اطاعت مطلق تھی جو حکم دے اطیع اللہ ورسول قلو الامر کے اطاعت مطلق تھی ہے بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر ہیں اور اس میں بھی ایک شخص کے نائے ہو سکتی ہے انٹرپنٹیشن کا فرق ہو سکتا اختلاف ہو سکتا کہ فرہ کام تو شریعت کے خلاف ہو گیا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے منافع ہے فردوہ اللہ ورسول تو لوٹا دو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تیہ تو ہو گئی بات لیکن وہ کہاں جائیں کس سے بات کریں یہ انسٹیوشن خلافت راستہ میں موجود نہیں تھا اصول تھا حضرت ابو وقر نے کہا میں سیدھا چلوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے اور ٹیڑا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کرنا تمہارا فرض ہے سیدھا کریں کیسے آپ تو خلیفت المسلمین ہیں خلیفت الرسول بلکہ حضرت ابو وقر کو تو خلیفت الرسول کہا کرنا ان کی بات کے خلاف کہاں جائیں گے where is the court of appeal یہاں انسٹیوشن نہیں تھا اصول تھا آج انسٹیوشن بڑا دیے گئے آپ کو معلوم ہے دنیا میں طاقتورترین انسان جو ہوتا ہے وہ امریکہ کا صدر ہوتا ہے لیکن امپیچمنٹ ہو سکتی ہے اس کا طریقہ کار موجود ہے ان کے دستور کے لئے اس کے خلاف آپ جا سکتے لیکن یہ جو ہے یہ انسٹیوشن وہاں موجود نہیں تھا میں اس کے ایک اور مثال اس سے بھی واضح دے دوں آپ کو حضرت عمر نے جب یہی بات فرمائی جب میں سیدھا ہوں تو تمہیں میری اتاق کرنی ہوگی اور میں ٹیڑھا ہوں تو مجھے سیدھا کرنا ہوگا تو ایک بندو کھڑا ہو گیا اور کہا اگر ٹیڑھے ہوگے تو ہم اس سے ٹھیک کر دیں گے اور حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے پیچھے چلنے والے جو ہیں وہ ہیوانات نہیں ہیں بیڑوں کا گلہ نہیں ہے دیفنڈ ڈم نہیں ہے جو کہ آنکھیں کھول کر چلیں گے بجائے اس کے لئے ڈانٹ سے گئی چاہ بات تم نے کہہ دیئے دیکھیں کیوں گشتی لوہا اور راستہ کونسا تھا وہاں کسی کو سیدھا کرنے کا راستہ اور کونسا تھا وہاں ہاں ایک واقع پر حضرت عمر نے قدم اٹھایا جب مسئلہ سامنے آیا کہ عراق اور ایران اور شام یہ فتح ہو گئے بہترین ذرخیر علاقے اب کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ انہیں ہمارے درمیان تقسیم کرو پانچوہ حصہ ان زمینوں کا وہ بیت المال کی ملکیت ہوگا یہ مالِ غنیمت ہے جہاد کے نتیجے میں حاصل ہوا ہے یہ زمینیں ہمارے اندر تقسیم کر دیجئے جیسا کہ حضور نے خیبر کی زمینیں تقسیم کر دی تھی تو یہ کر دیجئے حضرت عمر نے کہا نہیں ہے مالِ غنیمت کا اطلاق ہوگا صرف اس مال پر جو این محاذ جنگ نہ ملے ہتیار ہیں بیڑے مکریاں ہیں اونٹ ہیں گھوڑے ہیں اور جو قیدی ہیں پیوڈبلی انہیں آپ غلام بنا سکتے ہیں کوئی عورتیں محاذ جنگ پر قید میں آئی ہیں تو ان کو آپ قریضے بنا سکتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ پورے ایران کی عورتوں کو قریضے بنا لیں اور پورے ایران کی اشخاص کو اپنے ذاتی غلام بنا لیں اور پورے ایران اور شام اور عراق کے زمینیں جاگیرے بن جائے تو تاریخ انسانی کا عظیم ترین جاگیر زاران نظام پیدا ہو جاتا ہے حضرت عمر کی اپنی نائے تھی آگ پڑ گئے ادھر سے وہ بھی رڑ گئے پھر کیا کیا حضرت عمر میں ایک کمیٹی بنائی خاص پانچ آفس پانچ خضرش کے آدمی جو زمینداری سے واقف تھے قریش زمینداری کو نہیں جان گئے تھے ان کا ہاں پہ پیشہ تھا ہی نہیں زمین پہ ان کے جو ہے وہ شئے اگتی نہیں تھی وادن غیر زی ذرعن یہ حضرت عمرہ کی دعا میں ارفانات ہیں ان کے سامنے رکھا تھا تو عمر نے فرمایا کہ یہ میں آج تقسیم کر دوں تو بعد میں تو بعد میں آنے والے مسلمانوں کو کیا ملے گا نمبر ایک اور نمبر دو اس وقت ہمیں اتنی بڑی سلطنت کی اس کی حفاظت کے لیے اب سٹینڈنگ آرمی رکھنی پڑے ان کے اخراجات کہاں سے آئے گئے تو ان کے دلائل کو اس کمیٹی نے کہا صحیح ہے یہ دلائل اور اس نے فیصلہ کیا اور حضرت عمر کے فیصلے کے عمر جو ہے یہ قانون تیہ ہو گیا کہ جو ملک بھی بزور شمشیر فتح ہوگا اس کی زمینیں کسی کی ملکیت نہیں ہوگی وہ خراجی زمینیں کہلائیں گی بیت المال کی ملکیت ہوگی اور جو بھی وہاں پر کام کریں گے چاہے وہ غیر مسلم تھے اور چاہے اب وہ مسلموں میں سے کوئی مسلمان بھی ہو گیا ہوگی ان کی زمینیں ان کی ملکیت نہیں ہوگی وہ وہاں کام کریں گے خراج جائیں گے اور خراج کے ذریعے سے پھر بے شمار جو ہے پیسہ آئے گا پھر آپ سٹینلنگ آنویز رکھئے آپ کو اور درموں دفاع کی جو ہے وہ پوری کیجئے جس لئے زمین کی دو قسم ہیں شریعت اسلامی میں ایک یہ خراجی ایک کشنی زمین وہ ہوتی ہے جہاں کے لوگ لڑے بھیڑے بغیر خود نہیں مان لے آئے ان کی زمینیں ان کی ملکیت رہتی ہیں جیسے مدینے کے لوگ خود حضور کو لے کر آئے تھے حضور نے مدینے کو فتح تو نہیں کیا تھا تو وہاں جو زمینیں تھی وہ ان کی ملکیت اقرار پائی اور ان سے اشر لیا جائے گا جیسے مسلمانوں سے زکاة نہیں جائے گی زہر مسلموں سے جزیہ لیا جائے گا جزیہ کیا ٹیکس مسلمان زکاة دیں گے وہ جزیہ دیں گے اور یہ زمینیں جو ہے مسلمانوں پورا جو انڈونیشیا ہے جو ملائشیا ہے وہاں کی ساری زمینیں جو ہے اوشری ہیں کیونکہ وہاں پر کوئی تلوار مسلمانوں نے چرائی ہی نہیں وہاں جو لوگ اسلام لائے ہیں عرب تاجروں کی تبلیغ اور دعوت سے اور ان کو دیکھ کر کہ کتنے اچھے لوگ ہیں یہ اسلام وہ اسلام پر نمونہ بن کر جاتے تھے ایمبیسرڈرز آف اسلام اسلام کے سفیر بن کر جاتے تھے انہوں دیکھ کر ایمان لائے سارا ہندوستان کا جو مغربی سائل ہے وہ بھی اسی طرح اسلام لائے وہاں تلوار نہیں چلی اسی طرح تاجر آتے تھے ساحل کے اوپر آ کر تجارت کرتے تھے تو یہ تمام علاقے جو ہیں یہ اوشری ہیں لیکن جو زمینے بھی کسی وقت بدور شمشیر فتح ہوئی ہیں وہ اوشری نہیں ہے وہ خراجی ہے وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے بیت المال کی ملکیت ہے اب آپ ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں آپ بہت سے بہت سے لوگ پھر اتراز کریں گے یہ نئی اسطلاح کیوں مڑھ لی نیشنلائزیشن آف لینڈ یہ پہلا قدب جو ہے حضرت عمر نے اٹھایا انفرادی ملکیت نہیں ہے یہ زمینے نیشنلائزیشن کسے کہتے ہیں انفرادی ملکیت نہیں قومی ملکیت یہاں پر کیا کیا گیا انفرادی ملکیت نہیں بیت المال کی ملکیت امت مسلمہ کی کلیکٹی ملکیت ہے یہاں سے جو ہے ایشو ہوگا پرمٹ فلا شخص کو اتنی زمین جو ہے وہ دی گئی ہے کاشت کرے گا خراج اسے دے گا وہ مر جائے گا تو یہ نہیں کہ اس کا بیٹا خند مخند جو ہے وہ اس کا کاشت کار ہو گیا اسے نیا جو ہے فرمان لینا پڑے گا ہو سکتا ہے پانچ بیٹے ان میں سے ایک کہے کہ صاحب مجھے زمین کر دے دی یہ باقی کوئی اور کام کر رہا تو وہ ایک زمین کاشت کرے گا خراج دے گا تو یہ اصول میں نے آپ کو بتایا کہ مشورے میں حکم جو اطاعت کا ہے عطی اللہ و عطی الرسول یہ تو ہیں دونوں چیزیں مستقل مستقل بزار و اولی اللہ من کم یہ ہے مشروط اس لیے عطی اللہ کا نفس تیسی دفعہ نہیں لائے کتاعت کرو اپنے اولی اللہ رکھی فَإِن تَنَازَاتُمْ فِي شَهِد اب میں نے تنازع آپ کو بہت دور خلافت کا تنازع آپ کے سامنے رکھ دیا حضرت عمر سے اصلاف کر رہے ہیں لوگ فَرُدُّهُ الْلَّهِ وَرْرَسُولُ اللہ رکھتے رسول کے احکام کو دیکھو اس کے مطابق فیصلہ لو تو گویا کہ کوئی کورٹس ہونی چاہیے یہ جو ہے لیجسلیٹیو اور ایگزیکٹیو ایک طرف اور جیوڈیشری دوسری طرح دونوں کے مابین جیوڈیشری دیکھے گی کہ دستور کے خلاف کوئی حکم تو نہیں دیا ہے ایگزیکٹیو نے اور جیوڈیشری دیکھے گی کہ جو بھی نظام یہاں پر بن رہا ہے جو بھی لوگوں کا قانون سادی کا نظام ہے وہ کہیں اسلام سے آگے پیچھے تو نہیں ہو رہا تو یہ تین انسٹیوشنز جو ہے آج لور انسانی نے اپنے سوشل ایولیشن کے پروسس سے ڈیولپ کی ہمیں اختیار کرنے ہوئے کہ یوں سمجھئے کہ بجلی کس نے ایجاد کی کیا کسی مسلمان نے کی ہم استعمال کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو نہیں کہتا ہے یہ تو کسی امریکن کی ایجاد کرنا ہے ہم تو استعمال نہیں کریں اسی طریقے سے یہ لاؤڈ سپیکر ہم استعمال کرنا ہے کس نے ایجاد کیا یہ مسلمان نے تو نہیں کیا ائر کرافٹ کس نے بنایا غیر مسلموں نے بنایا تو جیسے ائر کرافٹ ہے کتنی کمپلیکیٹن نہیں ایسی سٹیٹ کرافٹ آج کہہ لاتا ہے ریاستی نظام یہ سٹیٹ کرافٹ جو ہے باقاعدہ ایک نظام انسٹیوشنز کی شکل میں یہ ویسٹ نے ڈیولپ کیا ہے اگرچہ اصول محمد کے لیے عطا کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جمہوریت ریپملک حضور کی دیوئی ہے سوشلزم حضور کا خلافت راشتہ کر دیا ہوا لیکن یہ کہ آج کے ہم جب لیں گے جمہوریت کو اسے اسلامی کر لیں گے مسلمان کریں گے پہلے حاکویت عبام کی خدم اللہ کی حاضر ہم جب سوشلزم کو اختیار کریں گے تو اپنے اصولوں کے مطابق کریں گے لیکن مقاسد کیا ہے وہی ہے جو سوشلزم کیا ہے دولت کی تفصیم منصفانہ ہو اور ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت کی ذمہ داری ریاست کو یہ نظام اللہ کی عطا کردہ ہے اللہ کے رسول کی عطا کردہ ہے ہر کو جا بینی جہانِ رنگ و بو آنکِ از خاقش بروید آرسو یاز نورِ مصطفیٰ مرابحاست جو بھی خیر اور چمک ہے کہیں پر روشنی ہے وہ اصل میں نورِ مصطفیٰ سے مستعار لی گئی ہے یا حرود اندر تلاشِ مصطفیٰ یا ابھی تک ابھی آج کی دنیا جو ہے سود کی حرمت کو نہیں پہنچ پائی جو نظام محمد نے دیا اور قرآن نے دیا یہ سود اور جوا آپ دیکھ رہے ہیں آج کس طرح وہ کیپیٹلزم کا پنکچر ہو گیا ہے چاروں ٹائر پنکچر ہوئے پڑے ہوئے برا حال ہے اس وقت ملغربی دنیا کا اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہمیں کسی سہمائی سہمی امریکان جو ہیں سہمائی کہتے ہیں کچھ سہمی سوشلس نظام افتیار کرنا پڑے اور بڑا وہاں فساد ہے تم بینکوں کو بلینڈ اور بلینڈ اور ڈالر دے رہے ہیں بینکوں کو کیوں ہمارے ٹیکس کی رقم ہے اور وہ بینکوں کو بچانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں بائی وہ اپنے کیپیٹلزم کو بچانے کے لیے وہاں تو ٹریلین تک بات پہنچی ہوئی ہے یہ سارے بینک بیٹھ رہے ہیں یہ بینک جس کا اقبال کو میں نے آپ کو سنایا ہے این بنوک این فکر چالا کے یہود یہ جو بینکی کا نظام ہے بنوک جو ہے بینک کی جمع این بنوک این فکر چالا کے یہود نور حق السینہ آدم ربود اس نے انسان کو بھیڑیا بنا دیا ہے وہ جو نور ملکوتی تھا نفقت فیہ من روحی وہ جو ڈیوائن سپارک اندر تھا وہ نکال کے باہر پھیک دی اب انسان بھیڑیا رہ گیا ہے بھیڑیا ہے یا کتہ ہے یا سور ہے سپارک اندر تھا وہ نکال کے باہر پھیک دی اب انسان بھیڑیا رہ گیا ہے بھیڑیا ہے یا کتہ ہے یا سور ہے تا تہو بالا نگردہ دی نظام جب تک یہ نظام تہو بالا نہ ہو جائے دانش و تہذیب و دین سوڈائے خام کہاں کی دانش کہاں کا دین نہیں بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو تو اس نظام کو پہلے ترپل کرنا پڑے بہرحال اس پہلو تک ابھی ہمارا مغربی نظام ہے یہاں تک نہیں پہنچ پائے حالانکہ آخری بات آئے گی یہی کہ اس میں بھی وہی نظام لینا پڑے گا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اقول قولی حاضر و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمان